بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا نام ڈاکٹر بخ بلند ہے نشاور میڈیکل کالج میں پروفیسر میں میڈیسن میں اور آج آپ نے اس کانفرنس کے حوالے سے پوچھا ہے تو یہاں پہ گیسٹوں کے جتنے بھی ڈیزیز ہیں تو آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے اہم چیز جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں صفائی پہ تو اگر ہم صفائی کا خیال رکھے جو کہ نصف ایمان بھی ہیں تو ہمارے بہت سے ڈیزیز جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں دوسرے اگر ہم دیکھے تو آج کل بچوں کو اور سپیشلی اس کے بڑے جو ہوتے ہیں گر میں کانا مکانا جو ہے پکانا وہ ممنوع ہو گیا ہے قسم کا تو وہ اکثر بچوں کے لیے باہر سے جنگ فوڈ اور یہ چیزیں لاتے ہیں وہاں پہ جو حالت ہوتی ہے آج کل جو چاپے ماں پہ مار رہے ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بڑے بڑے نام جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کتنی اندر کتنی گندگی ہوتی ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام کے اصولوں پہ حمل کیا تو گیسٹوں کی بیماری ہمیں بہت سے بچ جائیں گے گیسٹوں کے لیے آپ دیکھیں تو قرآن کے ایک آیت ہے کہ کلو وشربو والا تصرفو کہ تم کاؤ کلو وشربو اور پیو والا تصرفو لیکن اسراف مت کرو اگر یہ پرنسپل ہم نے ہر جگہ پہ رکھے ایک بندے کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے اور کتنا وہ ایک چیز پی سکتا ہے تو اگر وہ اپنے لیے ریکوائیڈ رکھ لے تو وہ کبھی بیمار نہ ہوگا اب بیمار کے لیے الگ ریکوائیڈمنٹ ہے جس کا وزم دیات ہے اس کے لیے الگ ہے جو پتلہ ہے اس کے لیے الگ ہے جو صحت مند ہے اس کے لیے الگ ہے تو ایسا فکسور اللفظ قرآن نے ایک جنب میں کہہ دیا ہے کہ کاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو تو آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم کانا جو ہے ایک بندے کا نہیں بلکہ تین بندوں کا لے آتے اس میں دو والا کانے تھے ایک ضائع بھی کر دیتے دوسرے پیغامر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے میدے کو تین عصوں میں تقسیم کرو ایک ہوا کے لیے ایک کانے کے لیے اور ایک جو ہے پانی کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں تینوں کے تینوں جو ہے کانے پر بڑھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہیں تکلیفیں ہوتی ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن اور سنت پر عمل کیا تو یقین کرو اس سے نہ صرف یہ گیسٹو کی بلکہ بہت سے بیماریوں سے بلکہ اس وقت اس دور میں ہمارے اور جتنے پرابلم آ رہے ہیں لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سب سے ہم بچ سب یہ ریزی جس تو ماشاءاللہ یہ چونکہ میں تو ہر کانفرس میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ورک اپ یہ کرتے ہیں اس دفعہ تو انٹرڈکشن بھی ان کی بہت زیادہ ہوگی ہمارے ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ جتنا یہ جہاد کر رہے کیونکہ نہ صرف ریٹن فارم میں اپنے وہ بلٹن جو ہے وہ شائع کرتے بلکہ اس ریٹن کے علاوہ جو ہے یہ میڈیا پہ بہت سے چیزوں پر ایسے پروجیکٹ کر لیتے جس سے لوگوں میں اگاہی بہت جلی ہو جاتی وہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی یہ بہت بڑا کام جو ہے شکریہ